بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اہد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کی سٹاڈیز پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے تھے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 11 to 133 ہجری کے زمانے میں کیا کیا پولیٹیکل واقعات ہوئے ہیں اور کیسے پھر حکومتیں بنی ہیں تو اس کی سٹاڈیز ہم کر چکے تھے تو اب ہمارا ٹاپک ہے دینی علمی فکری تحذیبی اور دعوتی تاریخ یہ اب ہمارا ٹاپک ہوگا اور اس کے لئے ہم سٹارٹ میں دینی اور علمی سٹاڈیز سے ہم شروع کریں گے اس کے بعد پھر ہم تحذیب دعوت ان سب کی ہم سٹاڈیز کریں گے اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھئے کہ یہ آپ جو ٹائم لائن تھی صحابہ اکرام رضی علیہ نم کی اس کو آپ پہلے پڑ چکے تھے بس ایک اوور ویو کر لیں تاکہ یہ یاد رہے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس زمانے میں کیسے ایک پولیٹیکل سوشل اور اکنومک اور دعوتی اعتبار سے کیسے چینجز آئی ہیں تو یہ ہماری سٹاڈیز ہیں اور سیاسی اور مذہبی تحریک کو تم لیکچر نمبر 19 اور 23 تک ہم پڑ چکے ہوئے تھے تب یہ ٹائم لائن یاد ہوگا آپ کو کہ 11 to 12 ہجری میں تو پہلے بہران کا پیریڈ آئے لیکن پھر اروج کا دور آیا تھا 12 to 34 ہجری اچھا اسی کلنڈر آپ کے سامنے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر کرائسیس کا پیریڈ آیا 34 to 40 ہجری جس میں عثمان اور علی رضی اللہ نمہ کی شہادت ہو گئی جو اس زمانے میں خلیفہ تھے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دوبارہ استحقام اور اروج کا پیریڈ آیا جو 40 to 60 ہجری ہے تو یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تو یہ تب سے بہت اچھا مینجرہ سلسلہ لیکن 60 ہجری آپ کو یاد ہوگا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو پھر 60 to 73 ہجری یعنی 13 سال تک دوبارہ کرائسیس کا آیا کہ اب کیا تھا کہ جو بن امیہ کے اندر آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہے اور اسی کا ریزلٹ پھر یہ بھی ہوا کہ عراق میں ہوئے اور وہ پھر بڑا کرائسیس جسے ہم سانیہ کربلا کہتے ہیں جس میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے تھے اور عراق کا خاص ایریے میں تو بہت کرائسیس رہتے لیکن پھر عبدالملک بن مروان نے اس کو ریزولف کر لیا اور پھر دوبارہ اروج آیا جو 73 to 125 ہجری تک یہ جاری راہ سلسلہ جس میں تو پھر یہ ہوا کہ سپین بھی فتح ہو گیا پھر یہ آپ کا ازبکستان تاجکستان یہ پورے ایریے یہ سب بھی حکومت میں آ گئے اور پھر سندھ اور سندھ سے مراد عربی میں سندھ سے مراد یہ ہمارا سندھ اور پنجاب دونوں کو پکٹھا کر لیں تو یہ عربی زبان میں چلتا ہے یعنی جہاں جہاں بھی رہے سندھ جہاں سے بھی آ رہا ہے اس سب کو وہ سندھی قرار دیتے ہیں تو یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ملتان سے لے کے اور کراچی تک کا جو پورا ایریہ ہے اور اس کے ساتھ بلوچستان بھی اس میں پھر یہ ہوا کہ بنو میہ کی حکومت چلتی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر آخری کرائسز آ گئے تھے 125 to 133 ہجری میں جس میں بنو میہ کی حکومت آپس میں کمزور ہو گئی آپس میں لڑائی جگڑوں میں اور پھر بنو عباس کی حکومت بن گئی تھی 133 ہجری میں یہ ہماری سٹڈیز ہوگی اگلے لیکچرز میں جا کر لیکن ہوا یہ کہ وہیں بنو میہ کے ایک شہزادہ کل عبد الرحمان صاحب وہ وہاں سے نکلتے ہوئے سپین چلے گئے اور انہوں نے ان کی حکومت وہاں بن گئی تھی اور پھر بڑے سکون کے ساتھ تقریباً انہوں نے آلماس 700 سال تک ان کی حکومت چلتی رہی سپین کے اندر یہ ہماری سٹڈیز انشاءاللہ اگلی بک کے اندر ہماری سٹڈی چلے گی لیکن آج ہمارا فوکس ابھی تک وہی صحابہ اکرام اور تابین کا پیریاد جو 11 ہجری ٹو 133 ہجری کا پیریاد ہے تو اس کی سٹڈیزم کر رہے ہیں اچھا اب یہ میں آپ کو ارز کر دوں کہ 133 ہجری ہم نے کیوں رکھا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب تابین کی حکومت رہی اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ اگلی نسل کوئی حکومت رہی تھی کہ تابین کچھ زندہ تھے اور وہ رہے کچھ عرصے تک لیکن بہرحال مین جو حکومت اور ایک مین جو مینج کرنے کا کام وہ اگلی نسل میں آ گیا تھا تو اس لئے میں نے 133 ہجری کے ٹارگٹ کو یہاں پہ فوکس کر لیا اب آپ کے ذہن میں یہ علمی فکری دعوتی اور تہذیبی تاریخ ہے کہ آپ اس میں سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہئے ابھی میں جان بوچ کے سوالات رہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس میں بالکل ایک برین سٹارمنگ ہو جائے اور آپ سوچتے ہوئے جائیں کہ کیا ہوا ہوگا یعنی اب یہ دعوتی تاریخ میں یہ ذرہ سوچئے قید صحابہ اور تابین میں دین کی دعوت اس کی کیا سٹرٹیجی تھی دعوت اسلام کی مقبولیت کیوں ہوئی اس کے ایک نفسیاتی اور عمرانی اسباب کیا تھے کیا ریزنز تھی کہ لوگ مسلمان ہو گئے کہ یہ دعوت کامیاب کیوں ہوئی یہ سوال پھر اہد صحابہ اور تابین کے دور کے اختتام میں اسلام کی پوزیشن کیا آگئی یعنی یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹوئنٹی تھری یرز تک چلی اور اس میں سٹارٹ میں تو یعباب کے پہلے تیرہ سال میں تو صرف دو تین سو لوگ ہی ایمان لائے لیکن اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں حکومت چلی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایکشن کر لیا اور اس کے منکرین کو ختم کر دیا تو پھر پورا عرب ایمان لائے تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کے حضور چلے گئے تو پھر معاملہ یہ ہوا تھا کہ پھر کرائسس شروع ہو گئے تھے کہ لوگوں نے بغاوتیں شروع کر دی لیکن صحابہ اکرام نے منیج کیا جس کی سٹڈی آپ کر رہے ہیں لیکن اب اس کا ریزلٹ کیا ہوا تھا کہ اب صحابہ اکرام نے کیا دعوت پھیلائی ہے اور پھر ریزلٹ کیا ہوا اس میں اور پھر فلسفیانہ گروہ کیا بنے ہیں اس کی بھی ہم سٹڈی کریں گے اچھا علم و دانش کے اعتبار سے اگر سوچئے اور فنون کا ارتکا کیسے ہوا یعنی کیسے مختلف علوم پیدا ہوئے اب یہ سوال ہوگا قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضل ہوا تھا اور آپ نے صحابہ اکرام کو سکھا دیا تھا تو اب اگلے سٹپ میں قرآن سے کیا علوم پیدا ہوئے اور ان کی سٹڈیز کیا ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نبوی یعنی یہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا جو آدم علیہ وسلم سے چلا آ رہا تھا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مینج کیا پھر اس سے حدیث پیدا ہوئی اور اس سے کیا کیا علوم پیدا ہوئے اور کیا ریزلٹ ہی ہمارا ٹاپک ہوگا سٹڈیز کا پھر علم الفقہ ایک فقہ کا اپنے لفظ سنا ہوگا یعنی سوچنا سمجھنا اس کا مطلب یہ یعنی اس سے ایک بقاعدہ علم بن گیا کہ آپ کے ذہن میں دین سے متعلق جو بھی سوال پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ایک بقاعدہ ایک علم کی شکل بن گئی اس کو فقہ کہتے ہیں تو یہ کیسے بنا کھر علم تاریخ کیسے ڈیولپٹ ہوئی عربی زبان کیسے پھیلی اور اس کا کیا ریزلٹ ہوا پھر آپ کا یہ میڈیکل میڈیسن سٹڈیز اور سائنس اور سوشل سائنس میں کیا چینجز آئی ہیں کیا ایمپرویمنٹ آئی ہیں اس کے بعد فلسفہ اور مہباد و طبیعات یعنی جس کو میٹا فیزکس کہتے ہیں تو یہ کیسے بنی کیا ریزلٹ ہوا تو یہ ہمارا ٹوپک ہوئی 11 to اہم واقعات ہو تو اس پوئنٹ او بیو سے ہم یہ سٹڈی کریں گے اور پھر تحزیب و تمدن میں کیا ایمپرویمنٹ آئی ہیں تو یہ دیکھئے تو اس میں کیا ہوا کیا چینجز آئیں اور کس طرح سے مسلمانوں کی تحزیب کیسے بنی ہے اب یہ دیکھئے یہ سب سوالات اس میری اس بک کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے تو اسی کو میں لیکچر کی شکل میں لا رہا ہوں اچھ آپ یہ دیکھئے کہ اہد صحابہ اور طابعین کی دعوتی تاریخ میں کیا ہوا یعنی خلفائے راشدین کا جو پیریر تھا خلفائے راشدین کون تھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ وہی حکمران تھے جس میں ابوبکر عمر عثمان علی حسن اور معاویہ رضی اللہ یہ چھ صحابہ اکرام کے جو حکمران گزرے تو ان کے ٹائم میں کیسے دعوت پھیلی ہے پھر دور استحقام کے دوران کیسے دعوت پھیلی ہے اور کرائیسز میں کیسے ہوئی کرائیسز کے طور پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں اس کے بعد بنو عمیہ کی حکومت جب بنی ہے تو پھر دعوت کیسے پھیلی ہے یہ اب ہمارا سوال ہوگا اور بنو عمیہ کا پیریٹ یاد کر لیجئے کہ وہ یعنی جس میں تابعیم تھے تو یہ سکسٹی ہجری سے لے کے ون تھرٹی تری ہجری کا پیریٹ ہے تو اس میں کیسے دعوت پھیلی ہے اور کیا ریزلٹ آیا فلسفیانہ گروہ کچھ پیدا ہوئے ایک فلسفہ آپ پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچرز میں جب یونان یعنی گریس کے اندر جو فلسفے پیدا ہوئے تھے تو اس سے حسرات مسلمانوں میں بھی آئے تو ان کے کچھ کئی گروہ جیسے مرجہ قدریہ جبریہ تو ان کا کیا پوائنٹ آف تھا کیسے بنے تھے پھر اصلاحی تحریکیں کون سی بنیئے جنہوں نے اصلاح کیا جس میں ایک ایک اگزیمپل عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی تحریک یہ میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ جب ان کو حکومت ملی تھی اور یہ بن امیہ کے اتنے صاحب تھے اور ان کی حکومت میں انہوں نے اصلاح کیسے کی تھی اس کے بعد پھر مادیت پرست تھی یہ کیسے پیدا ہوئے مسلمانوں میں اور پھر مسلمانوں میں فکر آخرت کی اصلاحی تحریک کیسے پیدا ہوئیں تو یہ سب ہمارے اگلے لیکچرز کے یہ ٹاپک چلے گا اور پھر تہذیب و تمدل کی تاریخ میں پولیٹیکل سسٹم کیسے بنا اکناومکس اور فائنینشل پولیسز کیسے بنی سوشل سسٹمز کیسے بنے اور کلچر کیسا بنا یہ سارا ہمارا ٹاپک ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے ایک لیکچر میں تو مشکل ہے اس کے لئے آپ کو کم از کم چار پانچ لیکچرز تو چلیں گے اس کے تو یہ ہمارا پورا ٹاپک مکمل ہو جائے گا ابھی تو یہ جس اوورویو کی بات میں کر رہا تھا کہ ابھی تو وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیں اس کو اب سوچ لیجئے خود غور کر لیں آپ نے جو سٹڈیز کی ہوئی ہیں پہلے تو اس میں غور کر لیں کہ جناب اس میں کیا کیا ایشو آیا تو پھر آپ کے ہاں ایک برین سٹارمنگ کی ایک سچویشن شروع ہو جائے گی اور پھر آپ بھی غور کریں گے اور میں بھی اس میں ارز کروں گا اس میں آپ بھی تفسرہ فرمائیے گا کہ جناب نے یہ ایسے نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا تھا تو ٹھیک ہے جناب اس میں آپ ایمیل کر لیجئے گا مجھے تو یہ ہماری سٹڈیز اس طرح سے چلے گی تو یہ تو آورویو تھا اب ہم بات کرتے ہیں دعوت یہ بہت سمپل یعنی کس طرح سے صحابہ کرام اور تعبین میں دعوت کی سٹرٹیجی کی آتی تو اس کو خود اس کو گلوبل مشن یہ اللہ نے دیا ہے قرآن پاک میں وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے پوری ہسٹری بھی سمجھ آ جائے گی تیرشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجائے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی رسول اللہ کا یہ مشن یہی تھا کہ انسانوں تک اللہ طلقہ میسج پہنچا ہے کہ اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے تو ان کو پتا چل جائے یعنی بشارت کیا دیں کہ جناب آپ اللہ تعالیٰ کی پہ سرنڈر آپ اگر کر لیں تو پھر جناب آپ کے لئے جنت کی گورنٹی ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے دشمن بنیں گے تو پھر یہ خبردار ایک وارننگ آپ پہ آ جائے گی کہ جناب آپ کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ قرآن مجید کا موضوع ہے اچھ آپ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اب مزید کیا فرمایا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَوْ أُمَّتَوْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ اسی طرح ہم لوگوں نے آپ کو ایک درمیانی امت بنایا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی قائم کریں اور رسول آپ کے سامنے گواہ یعنی اب یہ درمیانی امت کیا بنی یہ صحابہ اکرام بنے رضی اللہ عنہ یعنی کیا معاملہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالی نے قرآن جو ہے وہ نازل کی اور اللہ تعالی کا پورا میسیج پہنچ گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سٹوڈنٹس جو صحابہ اکرام تھے تو ان کو سکھایا تب وہ ایک درمیانی امت بن گئے کس کے ساتھ کہ اور تمام لوگوں تک یہ پورا میسیج پہنچا دیں تو یہ تو قرآن مزید کا ہے تب صحابہ اکرام نے کیا کیا پھر اب یہ سوال اور پھر اس سے یہی پتہ چلے گا کہ اس کی رسپونسیبیلیٹی پھر تو یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کے بعد اگلی نسل در نسل آج تک ہم تک یہ رسپونسیبیلیٹی آئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کا میسیج پہنچا دینا ہے جہاں جہاں ہمارے بس میں پوسیبل ہو ان سب تک پہنچانا اگلی نسلوں کو پہنچانا تو اسی کے لئے اب ہم ہماری رسپونسیبیلیٹی تب یہ دعوت اسلام کیوں درتش چیلنجز کیا تھے یعنی وہ ہم وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ چیلنجز آگئے تھے پھر صحابہ اکرام پہ بھی کچھ چیلنج آئے تھے وہ کیا تھے پہلا چیلنج تھا مذہبی جبر جس کا پرلیجیس پرزیکیوشن اب کہتے ہیں یہ کیا ساتھ کہ اس زمانے میں بادشاہوں کا پوائنٹ او ویو یہ ہوتا تھا کہ بس ہی ہمارا جو مذہب ہے تمام لوگ جتنے ان کے انڈر ہو سارے ان کے مذہب پہ ہی قائم رہے ہیں تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاورز تھی رومن ایمپائر اور دوسری تھی پرشین ایمپائر اور دونوں کے بادشاہوں کا یہی پوائنٹ او ویو تھا کہ بس بھی بادشاہ کا جو مذہب ہے سارے لوگ اسی پہ عمل کرے تو اب یہ ایک جبر تھا تو اب ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا میسج ان تک پہنچا ہے تو خود ان کی حکومت ہی ان کو روک دے گی کیا کریں یہ ایک ایشو تھا اچھا اب یہ بڑا ایشو ایک چیلنج تھا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں تو آپ نے تفصیل سے پڑھا کہ مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز سے وہ لوگوں کو شرک پہ لازم کرنا چاہتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ ان کے تمام لیڈرز مارے گئے اور پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوئی تو پھر تو یہ ہو گیا معاملہ کہ پورے عرب میں تمام انسانوں کو مذہبی طور پر ازادی مل گئی کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے طرح رہیں لیکن صرف جو شرک جو کر رہے تھے ان کے لیے ایک چیلنج تھا کہ نہیں جی آپ کو لازمان شرک کو چھوڑنا پڑے گا قرآن مجید کا موضوع یہ سورہ توبہ میں لیکن وہ سب نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ پہ یا باقی اپنی زندگی جیسے مرضی گزارو وہ آگیا معاملہ دوسرا چیلنج یہ آیا کہ مسلم افراد کی تعلیم و تربیت ایک بڑا ایشو تھا کہ جو لوگ بھی ایمان لے آیا تو ان کی بھی پھر آپ ایڈوکیشن اور ٹریننگ کی ضرورت تھی جس کو ایمان کی حلاوت یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ ویسے پڑھ کے سکھا دیں سیکھ لیں ٹھیک ہے جی بات ختم نہیں جی اب معاملہ یہ تھا حلاوت یعنی ایک اپنے بالکل سیکلوجیکلی آپ کے ذہن میں ایمان واضح بھی ہو جائے اور پھر یہاں ان کے شوق بھی پیدا ہو جائے یہ ایک چیلنج تھا اور تیسرا چیلنج تھا جاہلیت کا اب جاہلیت کو میں پچھلے لیکچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتایا کہ عربوں کے ہاں جاہلیت تھی اور جاہلیت کہ یہ مطلب نہیں کہ انپڑ ہے نہیں یہ نہیں تھا مطلب مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ ہیں تو بس جی اسی کے ساتھ ہیں چاہے وہ نیکی پہ ہیں تو ہم بھی نیکی پہ ہیں وہ برائی پہ ہیں تو ہم بھی برائی پہ ہیں یہ جاہلیت تھی جس کا میں نے ایک وہ ارز کیا تھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ارسہ پہلے کہ ایک شاعر کی یہ بات ہے بڑی زبردست کہ خبردار ہمارے خلاف جہالت نہ کرنا ورنہ ہم تم سے بڑھ کے جائے اس طرح کی بات تھی ان کی تا پہ امیجن کریں یہ حالت تھی تو یہ جاہلیت ابھی تک لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن جاہلیت تھی تو اس کو ٹھیک بھی کرنا تھا یہ تینوں چیلنجز تھے اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا کہ جو بھی آپ سے ملتے گئے یعنی جو بھی مکہ والے ہوں مدینہ کے ہوں کچھ اور قبیلے کے لوگوں تو ان کو لے کے ان کی ایک ٹریننگ اور ایڈوکیشن کا سلسلہ کرتے رہے جاہلیت ان سے ختم ہو گئی اب ان صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسیبیلیٹی یہ تھی کہ اب جی آپ اور لوگوں تک یعنی پورے عرب میں بھی اور وہیں تک ہی نہیں بلکہ اب اللہ تعالیٰ نہیں ان کو آرڈر یہ دیا تھا کہ آپ یہ دونوں سپر پاورز کو یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی اور آپ نے وہاں پر یہ دعوت پھیلانی ہے وہ آپ خود امیجن کر لیں کہ افغانستان اور تاجکستان کے ایریے سے لے کے چلتے چلتے ان کی حکومت لیبیا تک آ گئی تھی اور پھر تابعین میں تو آگے یہ مزید پھیل کے اور سپین تک آ گئی تھی حکومت ان کی تو بھی اب یہی تھا کہ اب یہ کرو سے کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچاؤ تو وہ کر رہے تھے کیسے کر رہے تھے اب یہ سوال اور یہ چیلنجز کو کیسے انہوں نے مینج کیا یہی ہماری سٹیڈیز ہیں تابعا آپ یہ دیکھئے کہ یہ آپ کے سامنے کچھ میں ارز کرتا ہوں دعوت کی جو سٹیڈیجی تھی اس کا پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ پرمن طریقے سے دعوت پہنچانا یعنی قرآن مجید کا پیغام پہنچا دینا یعنی اب یہ قرآن پاک عربی زبان میں جس کو عربی المبین یعنی بہت واضح زبان میں یہ تھی تو پورے عربوں کو تو سمجھ آ رہے تھی لیکن اب بہت سارے لوگ جو دوسرے ممالک کے تھے ان میں قرآن پاک کو پہنچانا تھا اور ایکسپلین بھی کرنا تھا یہ ایک سٹیٹیگی بنائی صحابہ اکرام نے کہ ایک تو یہ کریں دوسرا کام دعی اور مبلغین کی تیاری یعنی اب جو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اب ظاہر ہے کہ وہی صحابہ زیادہ سیکھ چکے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عرصہ رہے سیکھتے رہے لیکن اب جو لوگ مزید ایمان لائے تھے تو ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت تھی نا تو انہوں نے یہ سٹیٹیجی بنی کہ بھی اپنے دائیوں کی ایک پوری ٹریننگ کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کا میسیج پہنچائیں تو یہ وہ کرنے لگے تیسرا کامتہ عوام کی مذہبی آزادی ایک رومن اور پرشن ایمپائر جب فتح ہوئی اور مذہبی جبر ختم ہو گئی تو مکمل آزادی کر دی گئی اب یہ کیسے اس کی سیمپل کے طور پر ایک یہ ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث یا روایت آپ کہنے انہوں نے یہ پوری ایک بیان کی سیچویشن یہ تھی یعنی اس سے آپ کو ایک 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 سیمپل ہے کہ اس ایک صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ کا غلام تھا وہ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں آتے ایک مرتبہ اسک کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اسک کو آزاد بھی کر دیا اب یہ غلام کہاں سے آئے تھے یعنی ہوا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر میں جنگیں ہوئی تھی تو اصول یہ ہی تھا کہ جناب جو جو بھی جنگجو ان کی ملٹری کے جو بھی لوگ ہیں تو ان کو قیدی کے طور پر رکھتے تھے تو وہ ہوتا تھا کہ کچھ حرصے کے لیے ان کی کچھ سرویسز لے لیتے تھے اور جس کام میں بھی ماہر ہو ان سے وہ کام کروا لیتے تھے اور ساتھ ساتھ ان پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا میسیج کرتے تھے جیسے عمر نے یہ کیا کہ جو خیر ان کے ساتھ ہی جو ایک ان کے ملازمی آپ کہہ اسق تو ان کو سمجھاتے رہے اور قرآن پاک بتاتے رہے اور یہ بھی بتاتے رہے بیٹا آپ پہ کوئی جبر نہیں کہ آپ لازمی اسلام پہ آپ پورا مسلمان بن جائیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آپ کی اپنی option ہے تو یہ دیتے تھے اور اس طرح سے دعوت کی سٹرٹیجی یہی تھی اور قرآن پاک کا سلم یہی حکم ہے یہی فرمایا گیا تھا کہ آپ یہ میسج پہنچائیں جس نے لینا وہ خود لے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کوئی آزادی دے دی ہوئی اچھ اب کچھ عرصے کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیا تھا اب پتہ نہیں یہ صاحب امان لائے کیا گیا تو اس کے لئے بہت اچھے طریقے سے ایک ارنل ایک بہت بڑے سکولر ہیں یورپ کے تو انہوں نے ایک جو لکھا اس کا تھوڑا سا حصے کا ترجمہ میں ارز کر رہا ہوں کہ دی پریچنگ آف اسلام کیسے ہوا اب یہ سوال ہے ان کا دیکھیں اس میں ان کا طریقہ کاری اس زمانے میں پورے کے پورے قبیلے نہائیت تیزی سے اس دین میں داخل ہو رہے تھے اور یہ ضروری تھا کہ عقائد اور عبادات میں غلطیوں کی صدباب کے لئے مناسب احتیاطی تدابیر اخیار کی جائیں ورنہ یہ خدشہ تھا کہ نئے مسلمان ایسے ہوں گے جن کی تعلیم کا پورا احتمام نہ ہوا ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ خلیفہ عمر رضی اللہ نے ہر ہر ملک میں اسادزہ مقرر کیے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ لوگوں کو قرآن کی تعلیمات اور اس کے نئے دین کے حقام سے آگا کریں مجسٹریشن مجسٹریٹس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ تمام لوگ خواہ وہ بوڑے ہوں یا جوان جماعت کی نماز بالخصوص جمعہ اور عمضان کی نمازوں میں شریک ہو رہے ہیں نو مسلموں کی تعلیم کے کام کو دی جانے والی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم تربیت کا یہ ذمہ داری کوفہ شہر میں وزیر خزانہ کے درجے کے آدمی جسے ان کا نام تبداللہ بن مسعود ان کے شخص کو دی گئی تھی یہ کرسٹن سکولر نے کی پوری سیچویشن بتائیے کہ جنب اس طرح سے ایڈوکیشن کرتے تھے ایڈوکیشن میں جو غیر مسلم تھے ان میں تو اللہ کا میسج صرف پہنچا دیتے تھے اتنا ہی تھا لیکن جو ایمان لے آتے تو پھر ان کی پوری ایڈوکیشن اور ٹریننگ کا سلسلہ چلتا تھا اور کیسے چلتا تھا تو اس کے لیے اب یہ اس کی سیچویشن یہ دیکھئی کیا کرتے رہے ریزلٹ اس میں ایسے ہوا ہے ایک تو یہ کہ پور امن طریقے سے دعوت بلکل پور امن ہو ہر طرف کوئی کسی پہ کوئی تشدد نہیں ہو یہاں تک جن لوگوں سے جنگ بھی ہوئی تھی تو ان کو بھی بڑی عزت کے ساتھ رکھتے تھے تو قرآن مجید کا میسج پہنچانا پھر صحابہ کرام جو خود گورنرز بن گئے تھے مختلف ایریاز کے ان کا حسن سلو یہ تا ایک ریزن تھی کہ بہت محبت کے ساتھ لوگوں سے کام کرتے تھے ان کی غیر مسلموں کی بھی خدمت کرتے ہوتے تھے قدیم مذہبی پروہت کا ایک نفسیاتی جبر جو تھا کہ جو لوگ چاہتے تھے بس انہی کے مذہب پہ رہے اور کوئی اپنے ذہن کو اوپن لی نہ سوچیں اس کو بڑا روکتے تھے تو قدیم مذہب سے متعلق سوالات جن کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے تو اس کو بڑا رجیکٹ ان کے جو پروہت مراد کے مذہبی لیڈر سے روکتے ہوتے تھے تو صحابہ کرام نے اتنا کیا کہ ان کے لیڈرز کو روک دیا کہ بھی یہ آپ پابندی کسی پہ نہیں کریں ہر ایک آدمی آزاد ہو جائے پھر وہ کرے پھر ایک بڑا کام یہ ہوا اب یہ غیر مسلم علاقوں میں کئی ممالک میں دائی تاجر یعنی ایک ایسے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ میں ایسے لوگ تھے اور پھر تابعین میں بہت سے تھے جو بزنس کرتے تھے اور وہ کئی ملکوں میں جاتے تھے تو وہ جاتے اور ساتھ ساتھ وہ میسج بھی پہنچا دیتے تھے اس کے لئے ایک اچھی اگزیمپل آپ کو ملے گی ابھی آپ اگر انڈیا کے کیرلا میں چلے جائیں جو بلکل اس کے تھے کہ اللہ کا میسج پہنچ جاتا تھا اور لوگ امان لاتے تھے اور یہاں تک بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ابھی ہر فیملی میں سے ایک ایک مسلمان تو ایک ایک بچے کی پھر ٹریننگ ہوتی رہتی اور وہ آتے تو انہوں نے بتایا کہ ہم بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ مسلمان ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ ہندو ہیں تو کہتا ہم کوئی لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے اور وہ ہمارے قادہ نہیں ہوتے تو اس طرح سے معاملہ ہے ایک 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 سری لنکا میں بھی یہی مثال ملے گی بنگلہ دیش میں صرف میسیج سے پہنچا ہے اور صحابہ کرام نے ایسی یہ آپ کا جو ایریا اور سوڈان کا وہاں پہ صرف دعوت سے پہنچ یہ دعوت چلتے چلتے کینیا اور پھر اور بہت سے ممالک جو ایفریقہ کے ہیں تو وہ کئی نے میجورٹی قبول کر لی کچھ نے نہیں بھی کی تو ان پہ کوئی پابندی نہیں رہی حج اب یہ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ رسول نے بھی اپنے لیڈرز کی پیروی میں قبول اسلام کئی لوگ کرتے تھے تو اس لیے یہ کرتے تھے کہ کسی قبیلے کے یا کسی بھی ملک کے جو لیڈرز ہیں ان پہ بھی دعوت پہنچا دی جائے تو اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر بڑی تعداد جو ہے وہ خود ایمان لے آتے تو یہ ایک پریکٹیکلی رہا معاملہ کہ کئی لوگ اپنے لیڈرز کی تحریبی میں اسلام قبول کرتے رہے تو ظاہر ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اچھی کوالیٹی کا اسلام تو نہ آیا ان میں لیکن چلو قانونی طور پر تو وہ آگئے سابقہ دین کی تعلیمات کی وجہ سے قبول اسلام اب یہ بھی ہوا کہ جو پرانے جس مذہب پہ بھی ہوتے تو وہاں پہ ایسے ایتھکس ان کے ہاں بھی تھے تو ان کو بھی سمجھ آ جاتی تھے اور ایمان لاتے تھے اس کے ایک مثال آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں ملی کہ سلمان فارسی رضی اللہ جو کہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے مذہبی لیڈرز جو ہیں وہ اس طرح عمل نہیں کر رہے جیسے ان کی جو پارسی مذہب جیسے پھیلا ہو ہے تو اس میں بہت سا حصہ وہ ہی تھا کہ جو توحید میں تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے تو وہ اپنے سیٹسفائی نہیں تھے پھر انہوں نے کرسین کے دیکھا تو وہ بہتر پوزیشن تو پھر وہ چھوڑ کے اپنے ایریا سے اس کے وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہ اب بہت سے کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جو عیسی علیہ السلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ ٹائم آگیا ہے کہ جب آخری رسول وہ آئیں گے تو انہوں نے پوچھا جی وہ کہا آئیں گے تو انہوں نے بتایا کہ یہ عرب کے اندر ایک ایریا ہے کہ جہاں پہ لاوہ گرا ہوا تو اس میں کہیں وہ نبی جو آئیں گے اب سلوان فارسی رضی ان کو پتا چلا تو وہ خیر پتا چلتے چلتے ان کو پتا چلا کہ یہ یسرب وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ کچھ لوگ تھے جو سرداری بچانے کے لئے قبول اسلام کر لیتے تھے ایک قبیلے کا سردار وہ چاہتا ہے کہ ہماری سرداری حکومت تو ہر طرف مسلمانوں کی بن رہی وہ بھی لے آتے تھے جتنے ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی ایمان لے آتے تھے تو یہ کوئی مسلمان بن گئے لیکن اصل بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہی کوشش کی کہ ہم دوبارہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم حکومت پہ قبضہ کر لیں تب ہی وہ کرائیسس پیدا ہوئے جس کو آپ نے پڑھ چکے کہ حضرت عثمان اور علی ان سب کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا پھر اس طرح بنو مئیہ کے اندر بہت سی وہاں لڑائی جھنگے ہوتی رہی چلتا رہا لیکن چلو پھر سیٹل ہو گیا معاملہ لیکن پھر بھی بغاوتیں ہوتی رہی تیکھ یہ سلسلہ چلتا رہا آپ امیجن کریں کہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا اب میں آپ کے سامنے یہ ارز کرتا ہوں یہ ایک کہانی کی شکل میں ایک سیچویشن دکھاتا ہوں کہ لوگ ایمان کیسے لے ہے اس کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے تو اس کو میں مختصرا اس ایک فارمیٹ میں کہ لوگ کیسے ایمان لائے تھے تو اس کی آپ ایک اگزیمپل دیکھیں وہی سے یہ چیز سامنے آ جائے کہ جیسے بحرام ایک شہر ایک صاحب تھے جو ایران کے شہر احواز کے قریبی گاؤں سے تھے تو ان کا قبیلہ صدیوں سے یہاں آباد تھا یہ لوگ کھیتی باری کیا کرتے تھے اور دین زرتشت کے پیروکار تھے زرتشت دعوت پہنچاتے تھے تو ان کے پیروکار تھے لیکن پھر بعد میں ہوا کہ کچھ لوگوں نے انہی کے نام سے یہ پارسی مذہب انہوں نے تیار کیا اور پھر آگ کی پوجہ شروع کر دی تھی ہوا یہ کہ بحرام کو اگرچہ مذہب سے بہت لگاؤ تھا تاہم اس نے اپنے آتش قدے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مرنے کے بعد انسان کہاں چلا جاتا ہے یہ کائنات کس نے بنائی ہے اس طرح کے سوال آتے تو اپنے پروہت یعنی جلیرے رن سے پوچھتے تو وہ جھڑک دیا کرتے تھے اور اپنے ابائی مذہب پر قائم رہنے کی تلقیم کرتے تھے بحرام اپنے اٹھارہ سال کا نوجوان تھے تو اسے اطلاع ہوئی کہ عربوں نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایک نئے دین کے علم بردار ہے تو آتش قدے کے پروہت نے اعلان کیا کہ تمام جوانوں پر لازم ہے کہ تم دین زرتشت کی بقا کے لیے ایران کی سرکاری فوج میں بھرتی ہو جاؤ تو بحرام میں چونکہ قوم پر اس دی کا کوئی اتنا جذبہ نہیں تھا اس لئے وہ فوج میں تو شامل ہی ہوئے لیکن ان میں بزنس میں لگاؤ تھا چنانچہ انہوں نے اپنے باپ کو قائل کیا کہ گاؤں سے غلہ اور مویشی لے کر فوجی گئے جنگوں میں ایرانیوں کی پیدر پیش گستے ہوئیں اور چند برس میں عرب ان کے علاقے پر قابض ہو گئے تو بحران کو بہت فکر تھا کہ اب ان کا قربہ عرب تباہ ہو جائے گا لیکن حیران یہ ہوا کہ عربوں کے فوج کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ آپ لوگ اپنا بھی کچھ نہیں کہی آپ اپنی لائف جیسے چاہے گزاریں کچھ عرصے بعد اطلاع ہوئی کہ عربوں نے احواز کے قریب ہی ایک فوجی شہر بنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو احواز کے پاس بحرام کی اچھی خبر تھی کہ اچھا بزنس چل جائے گا تو اس نے وہاں آنے جانے لگے اور ان کا بزنس پھیل گیا کاروباری ضروریات کی بنیاد پر انہوں نے عربی سیکھ لی اور یہ بھی دیکھتے رہے کہ عرب اپنے مذہب کے بارے میں بہت پر جوش ہوتے اور جو بھی شخص ان کے پاس آتا ہے اسے اپنے دین سے متعارف ضرور کرواتے تو ہر وقت ان کے زبان پر اپنے خدا کا نام ہوتا جسے وہ اللہ کہتے یہ تو بہران کو آیا معاملہ اچھ اب یہ معاشی حسودگی آئی جب بڑے شکون میں آئے تو پھر بہران کے ذہن میں وہی فلسفیانہ سوالات جو بچپن میں تعدہ ہو رہے تھے تو اس کا جواب نہیں مرہ تھا اب وہ کائنات کیسے پیدا ہوئی ہے یہ سب سوال آئے دونوں نے مسلمان فوجی کے سامنے دکہ اور بات کی جو اسلام پر بات کرتے تھے دعوت پہنچاتے تھے تو فوجی نے کہا کہ آپ کیوں کریں مسجد کی امام صاحب سے ملنے ان کو لے گئے جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے صاحبی ہیں اور ایک بڑے عالم تو میں انہی کا شکر دوں میں آپ کو لے چلتا ہوں بہران بہران گورنر سے ملنا اتنا سان ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کو یہ معلومتا کہ ایران کے کسی گورنر سے ملنا جو شیر لانے سے کم نہ تھا لیکن بہران خوش ہوا کہ ان ان سوالات کے لئے گورنر سے تعلقات بھی بن جائیں گے چلو اچھا بزنس اور اچھا ہو جائے تو امام صاحب بہران کے لے کر حبو موسیٰ شریر رضی اللہ تمہ کے پاس لے آئے تو ان کا آفس جو ہے بالکل مرکزی مسجد کے ساتھ ہی تھا بہران کا خیال تھا کہ یہاں قدم قدم پر سیکیورٹی گارڈز ہوں گے روک رہے ہوں گے چیک کریں گے لیکن دیکھا کوئی پوچھ بھی نہیں گا اور سیدھے گورنر کا بلکہ سادھا سا آفس ہے اور کمرے میں دروازے پہ کھلا ہوا ہے جس میں کوئی دربان کوئی گارڈ گارڈز بھی نہیں ہیں سیدھے جنب بہران نے احواز کی ایرانی گورنر نے ایک پرتکلف دربار دیکھے تھے تو اب وہ دیکھے حیران ہو گئے تھے شان شوق جلال جیسے معاملہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو جناب ابو موسیٰ شریر جو گورنر وہ زمین پہ بیٹھے اب یہ بہران جیسے آئے تو ابو موسیٰ شریر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان سے بہت گلے لگایا اور کہا جی جناب بڑی اچھی طرح گپ شپ ہوئی اور پھر ہر سوال کا انہوں نے ایک خندہ پشانی سے جواب دیا اتنے کھانے کا وقت آیا تو اب جناب کھانا بھی آگیا تو بہران کوئی بڑے رانو ایک بڑا سادہ سا کھانا اچھا اس کے ساتھ پھر نماز کا ٹائم بھی آگیا تب موسیٰ شریر رضی انہوں وہی سے اسی کمرے سے نکل کے مسجد میں آگئے اور وہ انہوں نے نماز پڑھے یا بھران اندر بیٹھے ان کی ایک دل نشی آواز میں قرآن سن رہے تھے اور عربی ان کو آتی تھی کہ بھران میں سیکھ لیتی عربی تب ان کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہے تھے قرآن مجید کے آیتوں میں وہی باتیں تھی جب موسیٰ نے سوالات کے جواب میں دیئے تھے تو بہران کا بہت اتمنان ہو گیا کہ یار ان کی بات صحیح ہے نماز کے بعد وہ کافی دیر تک ابو موسیٰ اشری رضی اللہ کا پاس بیٹے رہے سارا دن مختلف سائل اپنی ضرورتوں سے آتے رہے اور ابو موسیٰ اشری رضی اللہ ان کے مسائل حل کرنے کے احکام صادر کرتے رہے یعنی اب جو بھی مسئلے کے لیے آکے کہ کسی شخص کو جب بھی مسئلہ ہو سیدھے میرے پاس آ جائی ہے بہرام اب جب بھی بسرات ابو موسیٰ سے ضرور ملتے تھے اور جو اسے اسلام کے مختلف فہلوں کے بارے میں بتاتے تو کچھ عرصے میں اسلام پر اس کا دل جم گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اب مسجد میں سبی لوگ اسے بہت عزت دیتے تھے اور جب بھی وہ بسرات تھے تو اسے گلے سے ملتے تھے یعنی ان کو ابھی تک تو یہ لگ رہا تھا کہ یار ہمارا سٹیٹس تو بس رایہ کا ہوگا یا تو جی ہمارا سٹیٹس وہی بن گیا کہ جب موسیٰ شریر میرا طرح اپنے اپنے گورنرز کو ملتے رہے نہ صرف گورنر بلکہ اور سکالر صحابہ کرام میں جو تھے ان سے ملتے تھے جو بھی کوئسن آنسر چلتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے ایک تو یہ تمام دوسرا معاملہ پھر یہ ہوا ایک اور ایک ایک سک صاحب کی ہے کہ یہ جنگی قیدی تھے مسلمانوں کے خلاف لڑتے جنگ یرموک میں پکڑا گیا تھا اسے مسلمانوں کے مرکزی شہر مدینہ منورہ لائے گئے اور غلام بنا لیا تھے غلام کا مطلب کہ کچھ ٹائم کے لیے سرویسز یہ کریں اس کے بعد پھر دیکھنے کے بندہ اب کوئی ایک مسئلہ نہیں کریں گے تو ان کو آزاد کر تو مسلمانوں کے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ طرح کے حصے میں آئے تحسق کا امید یہ تھی کہ اسے انتہائی میند اور مشکت کا کام لیا جائے گا اور نہ کرنے کی صورت میں اسے کھوڑوں سے پیٹا جائے کیونکہ مفاجی تھا صرف جانتا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ دشمن فوجیں کیا کرتی ہیں لیکن وہ احران رہا کہ خلیفہ نے اسے بہت آسان کام دیا اور جب اسے ملتے تو نہائیت شفقت سے ملتے اور صرف اثر نہیں بلکہ اپنے تمام غلاموں سے اسی طرح پیش آیا کرتے تھے جس کے جو ضرورت ہوتی اسے خلیفہ خود پوری کرتے تھے مثلا کھانے کی ضرورت ہے تو عمر فاروق رضی اللہ اٹھا کے کھانا ان کے اپنے غلاموں کو لے جا کے دے رہے ہوتے تھے ایک دن خلیفہ نے اسے اس سام کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں اور مسلمان ہونے خلیفہ کی ایک لونڈی سے محبت بھی ہو گئی تھی جو اس کی طرح جنگ میں مسلمانوں کے خلاف شریک تھی کہ وہ بھی ملٹری کی خاتون تھی خلیفہ نے ان کی محبت کو بھانپ لیا اور ایک دن ان دونوں کی شادی کر کے ان دونوں کو آزاد کر دیا دونوں اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا صرف یہ دونوں ہی نہیں بلکہ اس کے گرد و پیش مختلف مسلمانوں کے جتنے بھی غلام تھے ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ اپنے آقاوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے اور ان کی آقا انہیں نہ صرف آزاد کر دیا کرتے تھے بلکہ انہیں بیجنا شروع کر دیا تاکہ اس کی پرورش ایک سچے مسلمان کی طرح کچھ عرصے بعد عرصق کی ملاقات اپنے رشتہ داروں سے ہوئی جو شام میں مقیم تھے عرصق کی تبلیغ کے نتیجے میں ان میں سے بہت سو نے اسلام قبول کر لیا یہ ایک 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 کہ اس طرح میں آپ کے سامنے یہ کہانی بھی عرض کرتا ہوں کہ بزنس کے ذریعے کیسے دعوت آئیں اس کے ایک ایک راجو کی ہے یہ کیرالا کے تھے ان کے علاقے میں ایک ایسے راجہ کی حکومت تھی جو اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا تو راجو کا شہر کالی کٹ ساحل سمندر پر واقع تھا جہاں صدیوں سے یمنی عرب مال تجارت لائے کرتے تھے تو راجو کی شہر میں دکان تھی وہ اپنا مال سلطنت کے دوسرے شہروں میں بھیجا کرتا تھا جب بھی کوئی جہاز آکر لنگر انداز ہوتا تو راجو اور دیگر عرب تاجروں سے مال خرید لیتے تھے ایسا ہی ایک تاجر عبداللہ بھی تھا جس سے راجو کے اچھے تعلقات تھے عبداللہ جب بھی کرلا آتا تو راجو اسے اپنے حویلی میں ٹھہراتا تھا عبداللہ کے ساتھ کبھی اس کے بیوی بچے بھی ہوا کرتے تھے اور راجو کی بیوی سے اچھے تعلقات بھی تھے عبداللہ کی بیوی سے اور راجو کی بیوی کی تعلقات بھی تھے جب بھی عبداللہ کی بیگم بھی آتی تو راجو اور اس کے بچوں سے بہت سے توفے بھی لاتی عبداللہ کاروبار کا بہت خرا تھا اس نے تمام مقامی تاجروں کو کہہ رکھا تھا کہ اس کے مال میں کوئی بھی اس کو واپس لے لوں گا عبداللہ نہائیتی مناسب قیمت پر انہیں مال فروغ کرتا تھا تو یہی وجہ کہ نہ صرف راجو بلکہ شہر کے سب تاجر عبداللہ پر اندھا اعتماد کرتے تھے عبداللہ اور اس کے اہل خانہ جب بھی آتے اچھا یہ میں افسر کروں جو جہاز بڑے اٹھتے تھے جو یمن سے آتے تھے تو اس میں وہ اپنی پوری فیملی بھی آجاتے اس ہی اندر ایک طرح کا ہسپٹل بھی اندر ہی ہوتا تھا جہاز کے اندر ہی چل رہا ہوتا تھا سلسلہ سفر بڑا لمبا ہوتا تھا عبدالللہ اور اس کی اہل خانہ کو اپنے علاقے کی باتیں بتاتے اپنے خلیفہ کی عدل انصاف کا ذکر کرتے اور ساتھ یہ بھی بتاتے کہ ان کا دین انسانوں کو برابر سمجھتا عبدالللہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھا وہ بتاتا تھا کہ اس کے مسلمانوں کے مرکزی شہر مکہ مکرمہ میں راجو اور دیگر تاجر سے متاثر ہوتے تھے عبداللہ اس شہر کے مزدوروں میں بھی بہت مقبول تھا کہ جب بھی وہ آتا تو بہت سا مفت غلہ بھی ان سارے مزدوروں کو دیتے ہوتے تھے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے یہ مزدور عبداللہ کے جہاز پر بھی کام کرتے تھے عبداللہ کا ایک ساتھی خالد بھی تھا جو ایک طبیب تھا ایک ڈاکٹر تھا اس زمانے اور جب غربہ کی علاج بھی وہ کر لیا کرتا تھا اور سرگرمیوں کے وجہ سے اس ریاست کا راجہ بھی عبداللہ کو بہت پسند کرتا تھا راجو نے ایک مرتبہ عبداللہ سے پوچھا کہ میں اسلام قبول کروں تو کیا اس کی اجازت ہوگی عبداللہ نے کہ بھائی اس میں میری اجازت کی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ جب چاہیں ہماری برادری نے شامل ہو سکتے اور یہ آپ ہی کہا اپنا ریسی ہے تو راجو نے اسلام قبول کیا اور اپنا یہ سارے علاقے دیکھیں اور جب یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ عبداللہ جو کچھ ان کے علاقے میں کر رہا ہے وہی ہر اس شہر میں کرتا ہے جہاں جہاں اس کا وزنس ہے پھر حج کا موسم آیا تو یہ لوگ اسی جہاز سے جدہ چلے گئے اور وہاں جا کے مکہ اور مدینہ منورہ انہوں نے دیکھا تو راجو کا دل بہت حیران ہو گیا کہ اس کے ایمان کو بہت تقویت ملی ان سفروں میں اس کے ملاقات میں اس سے ایسے تاجروں سے ملاقات ہوئی کہ جو عبداللہ کی طرح ایک بزنس اور دعوت کا کام کر رہے ہیں یعنی بہت سے بزنس چل واپس آیا تو اس کی تبلیغ سے اس کی بیوی بچوں اور بھائی کے خاندان سب نے اسلام قبول کیا اب راجو قرآن پڑ چکا تھا اور اسلام سے پوری طرح واقف تھا اس نے ان کی تعلیم بھی شروع کر دی کہ اپنے بچوں کو اپنے بھائی ان کے سارے بھتیجے بھانجے ان کی سٹڈیس تبلیغ کے نتیجے میں اس علاقے میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور اس علاقے کے ہندو سمندری سفر کو بہت سی مسیبتوں کا سبب سمجھتے تھے اور اس سے پریز کرتے تھے جو لوگ مسلمان ہوتے انہیں عرب اپنے ساتھ جہازوں میں لے جاتے جہاں سے یہ اسلام سیکھتے تو راجہ نے جو وہاں کا جو راجہ تھے اس نے یہ حکم دیا کہ ہر گھر سے ایک بچے کی تربیت مسلمان کے ہاں کی جائے اور یہ لوگ سمندری سفر پر جائیں اور علاقے کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں دیگر ہندووں نے جب یہ دیکھا کہ سمندری سفر کرنے والوں پر کوئی آفت نہیں آئی اور یہ لوگ خوشحال ہو رہے ہیں تو اس میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور دو صدیوں میں اس علاقے کی 25% عبادی مسلمان ہو چکی تھی ان مسلمانوں کے ہندووں سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے کیونکہ یہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کبھی لڑائی جگڑا نہیں ہوا اور یہ آج کل بھی ہم سعودی عرب میں جن کارلا والے بھائیوں سے ملا تو ان سے پوچھا میں ہم نے کچھ ہندووں سے بھی پوچھا مسلمانوں سے بھی پوچھا تو پتا چلا کہ کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوتا اور یہ ہم ساؤتھ انڈیا کے مختلف علاقوں میں ایسا ہی آپ نظر آئے گا تو یہ دیکھیں کہ ایک ایگزیمپل ہے کہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ملا اور پھر ریزلٹ ہوا سری لنکا کے لوگوں کو دیکھیں تب بھی ایسا ہی آپ کو ملیں گی اب آپ یہ دیکھیں 133 ہجری میں اتنی بڑی تھی اور یہاں تک تو خود ایڈوکیشن اور دعوت کا کام چل رہا تھا اور باقی یہ جو سفید کلر یہ انتمام ممالک میں جہاں جہاں بزنس کے لیے جاتے تھے تو ایسے ہی دعوت پہنچاتے تھے اچھا اس کے پھر سو سال بعد دیکھیں تو آپ کو کئی کلر پھر تک تو یہ ہوا تھا معاملہ مزید سو سال بعد یعنی اب وہ ایک حکومت تھی تو اس میں ہو گئے لیکن ہے وہ مسلمان تو یہ رہا معاملہ اور بہرحال دعوت ایسے ہی پھیلتی چلی گئے تو یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ یہ ہوگی اس کو تو انشاءاللہ ہم جب 133 جریس سے آنور کی ہسٹری جب ہم کریں گے اس کی سٹیڈیز کریں گے تو اس وقت دیکھئے گا تو جناب یہاں پہ اب آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اس کو آپ پوچھ لیجئے ایمیل آپ کر لیجئے اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ علم و دانش کون کون سے علوم پیدا ہوئے اور کیسے معاملہ ہوا یہ ہمارا اگلہ لیکچر ہوگا جزا کر لاؤ خیر و احسن الجزا